بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے تمام طلبہ خیر و عفیت سے ہوں گے آپ کو عملی کتاب حصہ بے سے متعلقہ جو کام کرنے کے لئے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا آج آپ کو عملی کتاب حصہ بے سے متعلقہ مزید کام کروایا جائے گا اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ بے سفر نمبر کیابن کی جانب آج کی تاریخ نوٹ کیجئے چودہ دسمبر دو ہزار بیسی سوی دن پیر عزیز طلبہ آج کے کام کا عنوان ہے مضمون نوی سی آج آپ کو مضمون کے بارے میں سمجھایا جائے گا کہ مضمون کتنے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا مضمون لکھنے کے مراحل کون کون سے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مضمون کسے کہتی ہیں تو اس کا جواب سننیجئے اظہار مطلب کے یعنی آپ اپنے مطلب کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تقریر کہلاتا ہے دوسرا طریقہ تحرین کہلاتا ہے تقریر کا تعلق زبان سے ہے اور تحرین کا تعلق قلم سے ہے دونوں صورتوں میں بیان کا مربوط ہونا ضروری ہے اگر بیان میں ربط قائم ہوگا تو اس بیان کو اچھا سمجھا جائے گا اگر بیان میں ربط قائم نہ ہوا تو اسے اچھا نہیں سمجھا جائے گا امید ہے مضمون کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب چلتی ہیں مضمون کے تین اہم اجزاء کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 51 پر جز نمبر ایک تمہید جز نمبر دو نفس مضمون جز نمبر تین اختتام جز نمبر ایک تمہید سے متعلقہ یعنی تمہید میں جو بات لکھیں وہ بات دلچسپ ہو مختصر ہو اس بات کے پڑھنے سے موضوع کا پتہ چل سکے کہ مضمون اس مضمون کا عنوان کیا ہے اور دوسرا تمہید کے اندر جو بات آپ لکھیں اس بات کو پڑھنے کے بعد بقیہ مضمون پڑھنے کا شوق پیدا ہو مزید مضمون کو وہ پڑھ سکے یہ تھی جز نمبر ایک سے متعلقہ بات ہی اب چلتی ہیں جز نمبر دو کی جانب جز نمبر دو نفس مضمون اہم معلومات اچھی الفاظ کا انتخاب ربط یعنی جملوں میں پیراگراف میں ربط قائم ہو اور پیراگراف کی شکل میں مضمون لکھا گیا ہو ترتیب پیراگراف میں بھی ترتیب قائم ہو جملوں میں بھی ترتیب قائم ہو یہ تھی جز نمبر دو سے متعلقہ بات ہی جز نمبر تین اختتام یعنی جب آپ مضمون لکھیں اس مضمون کے جب اختتام کو پہنچیں تو آپ نے ایسے جملے لکھنے ہیں کہ جن جملوں کے پڑھنے سے پتا چل جائے اب مضمون مکمل ہو رہا ہے یہ تھے مضمون کے تین اہم اجزاء جو آپ نے سنی اور آپ دیکھ بھی رہی ہے اب چلتی ہے مضمون لکھنے کے مراحل کون کون سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا مرحلہ یعنی جس عنوان پر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیے سوچنے کے بعد اس عنوان سے متعلقہ اہم نکات بنا لیجیے اہم نکات نوٹ کرنے کے بعد اب بہترین خیالات کا انتخاب ہو اور مختلف پیراگراف میں تقسیم کرتے ہوئے مضمون لکھتے جائیے جب مضمون مکمل ہو جائے اسے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تبدیلی بھی کر سکتی ہیں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں کوئی جملہ رہ گیا ہو کوئی لفظ رہ گیا ہو اس لفظ جملے کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں دوسرا جملوں کی بناوت اور ربط پر دھیان دیں یہ دیکھئے جملہ قواعد کی روح سے درست ہے یا کہ نہیں اور دوسرا جملوں میں ربط قائم ہے یا کہ نہیں پہلے جملہ کون سا آئے گا اس کے بعد کون سا آئے گا اس کے بعد کون سا آئے گا یکے بات دیگرے جملوں کی ترتیب کو دیکھئے آگے مضمون کی مناسبت سے کوئی منتخب حدیث آیت متعلق اشار بڑوں کے اقوال انگلیش یا اردو دونوں لکھ سکتے ہیں یہ تھے مضمون لکھنے کے مراحل جو آپ نے سنے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اب چلتے ہیں نمونہ مضمون کی جانی جی نمونہ مضمون مضمون کا عنوان ہے درخت زمین کا حسن آپ نے دیکھا اس عنوان سے متعلقہ سوچا گیا سوچنے کے بعد خاکہ بنایا گیا اب آپ صفحہ نمبر بابن پر خاکہ دیکھ رہے ہیں پھر خاکہ کی مدد سے پیراگراف کی شکل میں مضمون کو لکھا گیا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ درخت زمین کا حسن پیراگراف بنے ہوئے ترتیب سے یعنی کون سا پیراگراف پہلے آئے گا کون سا بعد میں آئے گا اور اختتام کن جملوں پر آپ کریں گے تو یہ تھا نمونہ مضمون جو آپ نے دیکھا اسی طریقے سے آپ نے خاکہ بنانے کے بعد نمونہ مضمون کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو مضمون صفحہ نمبر چون پر آپ نے لکھنا ہے تو اسی مضمون کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ باغات وطن کی رونک کے عنوان پر مضمون لکھیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاکہ بنایا خاکہ بنانے کے بعد اب آپ نے صفحہ نمبر پچپن پر اس خاکہ کی مدد سے مضمون لکھنا ہے دیکھیں آپ نے جوز نمبر ایک تمہید سے متعلق اہمیت و افادیت اب دیکھیں اسے متعلق آبات پیراگراف باغات اللہ تعالی کی بیش بہا نعمت ہیں ان کے اہمیت و افادیت سے انکار ممکن نہیں یہ نہ صرف زمین کی دلکشی و خوبصورتی میں ادافہ کا باعث ہیں بلکہ انسانی زندگی کے لیے بے انتہا فائدہ مند بھی ہیں یہ تمہیدی بات ہوگی اب ایک پیراگراف مکمل ہو گیا اب اس سے جو آگے بات چلے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باغات کے فوائد پھر باغات کے فوائد سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہیں ان جملوں کو ترتیب دینا ہے جملوں کو ترتیب دینے کے بعد پھر آپ نے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا خاکہ سمجھ میں آ گیا اب جملوں کی مدد جملے کہاں سے دیکھیں گے کیسے بنائیں گے آپ نے نمونہ مضمون دیکھا تو میں نے جو پہلا پیراگراف لکھا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نمونہ مضمون میں درخت میں نے نمائع کیا ہوا ہائلائٹ سے اس کو تبدیل کرنے کے بعد یہاں باغات کا اضافہ کر دیا باغات اللہ تعالی کی بیش بہا نعمت ہیں ان کے اہمیت و افادیت سے انکار ممکن نہیں یہ نہ صرف زمین کی دلکشی و خوبصورت مدافع کا باعث ہے بلکہ انسانی زندگی کے لیے بے انتہا فائدہ مند بھی ہیں اسی طریقے سے آپ نے نمونہ مضمون میں تبدیلی کرتے ہوئے آپ باغات وطن کی رونک کے عنوان پر یہ جو اہم نکات سفن نمبر چپن پر آپ دیکھ رہے ہیں از خود جملے بنا کر پیرہ گناف جملوں کی ترتیب کو پیرہ گناف کی شکل میں دے کر لکھ لیں گے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ نے آخر میں اختتام دیکھ رہا ہے یہ اختتام کیسا ہوگا دیکھیں آپ سفن نمبر تریپن پر دیکھ رہے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا درخت ضرور لگائیں تاکہ اس کا پھل آنے والی نسلیں کھائیں اور اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اب ان جملوں سے مدہ چل رہا ہے کہ یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے لیکن جب آپ باغات وطن کی رونک میں کا مضمون لکھ رہے ہوں گے جب اختتام کو پہنچیں گے تو آپ اس طریقے سے ان جملوں کو لکھیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے باغات کے حفاظت کریں تاکہ ان کا پھل آنے والی نسلیں کھائیں اور ان کی چھاؤں میں لوگ بیٹھیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں تو اس طریقے سے آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے امید ہے تمام طالبہ سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نمونہ مضمون کو مدے نظر رکھتے ہوئے باغات وطن کی رونک کے عنوان پر اہم نکات کی مدد سے از خود جملے بنا کر پیرا گراف کی شکل میں مضمون لکھ لیں گے لکھنے کے بعد آپ نے بیٹا یاد بھی کرنا ہے